ہمارے ہاں بھی نعرہ لگایا جاتا تھا کہ بھئی قائد کے فرمان پر جان بھی قربان ہے اور ہم نہیں ہمارے بعد کا نعرہ لگتا تھا پھر اس کے بعد یہ نعرہ لگتا تھا کہ بھئی ہمیں منزل نہیں رہنما چاہیے ابے کتنے پاگل تھے بھئی منزل نہیں رہنما چاہیے اور یہ ہمارے الڑٹ آگی جو ہمارے ہاں فلوسفر تھے نا بہت سارے جن کا کام ہی جو ہے وہ بھائی کو جو ہے وہ اسی طرح کے نعروں میں خوش رکھنا تھا کام وہ کچھ نہیں کرتے تھے وہ آج بھی کچھ نہیں کرتے ان کا کام ہی اس طرح کے نعرے دے کر بھائی کوئی یہ نا خوش رکھنا تھا ہمارا کہ منزل نہیں رہنما چاہیے ابے تو پاگلے لوگ مرتے چاہیے منزل ہی نہیں چاہیے تو رہنما تو جو ہے وہ بھائی انسان رہنما تو چند دنوں میں بھائی اگر زندہ بھی رہے کب تک رہے گا رہنما فارغ ہو جائے گا تو ایسے نعرے الڑٹ آب قسم کے نعرے دے کر جو وہ بے خوب بنا کر ہم بھی لگے ہوئے تھے پاگلوں کی طرح کہ منزل نہیں رہنما چاہیے ابے منزل چاہیے بھائی جانے دے رہے جالے آج دیکھو رب کوٹا سسٹم ہے کوٹا سسٹم بھی کوٹا نہیں ملتا جو ہے وہ پینے کا پاری نہیں ملتا وہ منزل ہے رہنما کو چاٹنا ہم نے منزل نہیں ملے گی تو ابھی بھی جو ہے وہ یہ دوسری یہ دوسری مجھے کوپی لگتی ہے پوری ادھر بھی نا پوری ادھر اور ہمارے مزے کی باتیں تو ہمیں بغاوت کرنی پڑتے ہی پھر آج بھی ہمارے ہاں جو ہے وہ اس طرح کے افلاتونوں کا بھی خاتنا ہوا نہیں ہے ہے موجود تو وہ تو چلتی نہیں ہم کی وہ ہم نے رہنما ہی فارغ کر دیا اب ہم منزل کی بات کرتے ہیں تو پھر آپ کو یہ پھر کرنا پڑ جاتا ہے پھر بغاوتیں کرنی پڑ جاتی ہیں تو ہم نے بغاوت کی ہے تو مجھے تو یہ سب سارا منظر دیکھ کے وہ اپنا سین یاد آتا ہے ہم بھی کہتے تھے منزل نہیں رہنما چاہیے ہم نہیں ہمارے بعد تو وہ ہم نہیں ہمارے بعد والا چکر جو ہے نا یہ ٹھیک نہیں ہے میں بہت ہی اترام سے کہنا چاہتا ہوں پی ٹی آئی ایک پارٹی ہے اس کو سیاسی پارٹی کے طور پر ایکٹ کرنا چاہیے یہ غصے کو ختم کرنا چاہیے تائم آ جائے گا اگر غصہ نہیں رہا تو تائم آ جائے گا ورنہ اکیلے کھڑے رہ جائیں گے جیسے آج ہمارے والے اکیلے کھڑے رہ گئے